ریڈیکل فیلڈ جو ہے نا آپ کو پتا ہے وسیع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جو میں آپ کو کام پہلے بتاتا رہا ہوں وہ میں اپنی کنٹری کے صاحب سے بتاتا رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کچھ ایڈوکیشن تھوڑی سی کام ہے یا درمیانی ہے یا نہیں ہے آج جو میں کام بتانے لگا ہوں ابھی پچھلے میرے کام آپ نے چیک کی ہے امران مین پہ جا کے یوٹیو پہ جا کے امران مین کو سرچ کیا ہر طرح کی آپ کو کام ملے ہوں گے آج جو میں آپ کو کام بتانے لگا ہوں وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے میڈیکل سے میڈیکل فیلڈ جو ہے نا آپ کو پتا ہے وسیع ہے بہت سارے ہاسپیٹل جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے نہیں ہیں وہ انویسٹرز کے ہیں بہت ساری لیبارٹریز وہ انویسٹرز کی ہیں ڈاکٹرز کی نہیں ہیں اچھا اس سلسلے میں آپ کے پاس اگر پانچ لاکھ رپیہ یا دس لاکھ رپیہ یا دس کروڑ رپیہ ہے اسی ساب سے آج آپ کو کام بتانے لگا ہوں اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے اچھا پہلے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں میڈیکل لیبارٹری سٹیٹ لیب جیسے کہتے ہیں آپ نے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جہاں بھی ہیں آپ نے ایک لیب سٹارٹ کرنی ہے کسی اچھے سے نام سے کسی انگلیش نام سے یا کوئی بھی اچھا نام اردو ہو یا کوئی بھی ہو ماں کا ہو فادر کا ہو ٹھیک ہے اس سے لیب نہ نہیں ہے لیب اس کی ریجسٹریشن ہیلتھ کیر کمیشن سے اس میں میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کا لائسنس اس کی ریجسٹریشن اس کے ایکوپمنٹس وہ ساری آپ کو میں پروائیٹ کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر تو آپ کسی اچھے ایریا میں پنجاب پورے کے یا کہیں کے پی کے میں یا سیند میں کہیں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اچھی جگہ چوز کریں جو رینٹڈ ہو پچاس زار پہ تک رینٹ بیس پچیس تیس چالیس پچاس لیکن اگر لیب بنانی ہے تو پچاس زار تک ہو اگر اس سے بھی زیادہ اور پیسہ کمانا ہے تو پھر ایک گھر لے لیں وہاں پہ آپ نے لیب سٹارڈ کر دیں اس کے لیے آپ کو ایک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر چاہیے ہوں گے جو ایف سی پی ایس جنہوں نے کیا ہو پیتھولوجسٹ وہ بھی انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے بھی ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی اور اس کی مشینری کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اس کے لیے کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے کون کون سی مشینری چاہیے کون کون سی چیزیں چاہیے اور کیسے یہ چلے گا یہ مکمل طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور سیکنڈلی آپ اگر ایک چھوٹا ہسپٹل قائم کرنا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کو اس کی ریجسٹریشن کے مطلق آپ کا ہیلپ کر سکتا ہوں مکمل طور پہ رہنوائی کر سکتا ہوں اس کی ریجسٹریشن ہیلتھ کیر کمیشن سے اور اس کے لائسنسنگ کے لیے اس کے ایس سو پیس پورے کرانے کے لیے انشاءاللہ پوری میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں پہلے تو لیب کے پاس آجائے لیب سٹیٹ لیب اگر ایک آپ کی بن جاتی ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے تو آپ اس کی فرنچائزیں بھی دے سکتے ہیں اور اس کی برانچز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنی لیب پہ لوگوں کو ایم او یو دے کر آپ ان کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹی موڑی لیبوں سے آپ ان کے ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ پتہ اس میں آپ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا بے شمار پیسے ہیں اچھا اور اگر ایک چھوٹا ہسپیٹل کسی زلے میں قائم کرنا چاہتے ہیں کسی ٹون میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو بہت کام ہے آج کل آپ کو تو اتنی بیماری ہیں اگر بڑا ہسپیٹل بنانا چاہتے ہیں تو میں مکمل طور پہ اس کے کتنے بیٹ ہونے چاہیے کیا کیا سو پیز ہونے چاہیے کیا کیا ایکیپمنٹ چاہیے کیا کیا چیزیں چاہیے مکمل طور پہ آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں صرف سیریس لوگ مجھ سے رہبتہ کریں گے نیچے میرا نمبر آ رہا ہے میرا پرسنل نمبر ٹھیک ہے نیچے لکھا آ رہا ہے صرف سیریس لوگ یہ ہی میں بات سنوں گا ٹھیک ہے اور ان کی پوری رہنمائی کروں گا انشاءاللہ اور دیکھئے گا آپ دنوں میں کیسے کروڑ پتی ہوتے مہینوں میں کچھ سالوں میں دیکھئے گا اور یوٹیوب پہ جا کے ہیلتھ کے بارے لکھیں گے تو یہ میرا جو ہے نا آجے گا انشاءاللہ جس نے بھی بزنس کرنا نا دو چار لوگ مل کے کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو یہ بزنس کر سکتے ہیں ڈاکٹرز آپ کے پینل پہ کام کر سکتے ہیں پہلے ڈاکٹرز کی اتنی جوبیں ہوتی تھی باہر کی کنٹریز میں اب نہیں ہیں اب یہاں پہ ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے ایزی اویلبل ہو جائیں گے میڈیکل آفیسر آپ کو مل جائیں گے آپ کو ایف سی پی ایس مل جائیں گے اگر آپ گائنی میں جانا چاہتے ہیں تو بھی مل جائے گا میں آپ کو لیبر روم کے بارے میں پوری انفرمیشن دے سکتا ہوں میں آپ کو گائنکالوجسٹ میں آپ کو پیتھولوجسٹ میں آپ کو ریڈیولوجسٹ اگر آپ ایکس رے اور یہ کرنا چاہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کا کھولنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو لائسنس کے لیے راہنمائی دے سکتا ہوں راہنمائی آپ کو اور بلکہ پوری ہیلپ کر سکتا ہوں اور مکمل طور پر اس کو قائم کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے امران میں ان کو سرچ کیا کریں یوٹیوب پہ جا کے ہر قسم کا بزنس مل جائے گا اور ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں جنہوں نے کر دیا وہ ان کا ڈھیر سارا چھک لیا اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اگر اس سلسنے میں آپ کو کسی بھی ہلپ کی ضرورت ہے تو میرا نمبر نیچے نوٹ کر لیں اور مجھے صرف ان لوگوں نے رابطہ کرنا جو سیریس ہیں کام کرنے میں جن کے بات پیسے ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ پوری پوری ان کی ہلپ کر سکتا ہوں اپنا بہت خیار رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ